اسلام علیکم جی امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ سب بھئی بات کرتے ہیں سوپر سیشنز کے اوپر یعنی توہم پرستی توہم پرستی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے بیسیکلی یہ کچھ فالس بلیوز ہوتے ہیں جو چیزیں ریل میں ہوتی نہیں ہیں لیکن لوگ ان کے اوپر بلیوز کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح ہو گیا تو یہ ہو جائے گا بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے انسان کو کہ کیسے اس کے ساتھ ساتھ گروہ کر رہی ہیں اور اس کی لائف کا پرمنٹ ایک پارٹ بن جاتی ہیں انسان اتنا سپرستیشس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کے لیے بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ چیزیں اس کے اوپر اتنی حاوی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ان سے اپنی جان نہیں چھوڑا پا رہا ہوتا اب وہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے جان چھوڑائے اپنی کسی طرح اپنے بیلیفز کو چینج کرے لیکن کیونکہ اس کی گروہت ان چیزوں کے ساتھ ہوئی بھی ہوتی ہے بچپن میں اس نے وہ سب دیکھا ہوتا ہے اپنے پیرنٹ سے اپنے فیملی میمبرز اپنی سوسائٹی سے وہ چیزیں سنی ہوتی ہیں اس کا ان چیزوں کے اوپر اتنا گھڑا بیلیف ہو جاتا ہے اتنا پکا بیلیف ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چاہ کے بھی جان نہیں چھوڑا پاتا اپنی اب بات شروع ہوتی ہے ایک بچے کے ہوش سنبھال دی گھر میں اس کو سننے کو ملتی ہیں چیزیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا گھنٹا ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ چکی ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ گروہ کرتا ہے پھر وہ باہر سوسائٹی میں نکلتا ہے سوسائٹی میں بھی اس کو ویسی چیزیں ملیں گی یہ چیزیں سن سن کے بڑا ہوا پھر اس کی لائف کو وہ پرمنٹ پارٹ بن گی اب اس کے اپنے بچے ہوں گے وہ گروہ کریں گے اب ان کو بھی وہ وہی چیزیں سکھائے گا وہی بتائے گا تو یہ ایک پوری ایک سائیکل بن گی سائیکل کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ان گھٹیا اور فضول چیزوں سے اپنی جان چھڑائی جائے ٹھیک ہے اپنے ایک تو خود کو بندہ سمجھائے کہ بھئی بکواس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بندے نے اچھی بلی پیاری سی گاڑی لی پندہ بیس لاکھ روپیہ انویسٹ کیا اس کے پیچھے نیچے کالے کلر کا ریبن لگا دیتے ہیں کپڑا لگا دیتے ہیں نظرہ باد سے بچنے کے لیے بھائی بونٹ کی اوپر کالا ٹیکہ کیوں نہیں لگا دیتے وہ زیادہ حفاظت کرے گا بلکل اسی طرح ایک بندے نے اچھا بلا گھر بنایا اس کے سامنے پھٹا ہوا کالے کلر کا جوتا لٹکا دیتے ہیں یا پھر اس کے اوپر بلیک کلر کی ایک کٹوری رکھ لیں گے اب ہمارے یہاں پہ بھی ایک ہے گھر جس کے اوپر بلیک کٹوری پڑی ہوئی ہے نظرہ باد سے وہ بچاتی ہے کہ نہیں لیکن میرے پاس ہر گن پڑی ہے میں اس سے اپنے نشانے پکے کرتا ہوں آج ہم کچھ پڑی فیموس قسم کی سپرسٹیشنز جسکس کریں گے جو نورملی ہر جگہ پہ ہر دوسرے گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے ہاتھ میں خارش آنا اب آپ کے رائٹ ہینڈ میں اگر خارش ہو رہی ہے تو دیٹ مینز کہ آپ کو کچھ پیسے آنے والے ہیں اور اگر لیفٹ ہینڈ میں خارش ہو رہی ہے تو دیٹ مینز آپ کا خرشہ ہونے والا ہے بھئی مجھے تو پہلے ہاتھ کے اندر کبھی خارش ہوئی نہیں باہر لازمی ہوتی ہے مچھر مچھر کارٹ لیتے ہیں اس کے بعد جھوٹے کے اگر اوپر جھوٹا پڑا ہے تو دیٹ مینز یور ٹریولنگ ابروڈ غنٹہ فارق نہیں پڑتا آپ کی انکم کیا ہے آپ کے ریسورسز کیا ہیں لیکن اگر جھوٹے کے اوپر جھوٹا پڑا ہے تو دیٹ مینز یور گوئنگ ابروڈ اندر کو ابروڈ ٹریول کرنے کے لیے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر جھوٹا پڑا اگر آپ کی دائیں یا بائیں آنکھ پھڑا رہی ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہونے والا ہے بھئی ریڈی رونا وائرس سے بڑا کون سا مسئلہ ہوگا آن لائن کلاسز چل رہی ہیں ان سے بڑا کون سا مسئلہ ہوگا ٹانگیں لانے سے کرزہ چڑتا ہے غریب بندے نے کرزہ لیا کرزے کے بہتلے دب گیا اس کی اولاد بھی اس کرزے کے بہتلے دبی ہوئی ہے وہ کچھ کرنے لائک نہیں ہے مسئلہ یہ تھا وہ ٹانگیں لاتے تھے نیا میں جتنے کرز کے بہتلے دبے ہوئے افراد ہیں وہ ساری زندگی بیٹھ کے ٹانگیں لاتے رہے ہیں اس لئے ان کی اوپر کرزہ چڑھا ہوا پاکستان کی اوپر بھی ٹیک ٹاک کرزہ چڑھا ہوا تو میرے خیال میں لیاقت علی خان اور قید عظم محمد علی جناب بیٹھ کے ٹانگیں لاتے رہتے تھے اگر تمہارے ہاتھ کی لگیروں کی بے اچھی بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں بہت ہی خوبصورت بی بی ملے گی کینچی کو اگر زیادہ چلایا جائے تو اس کا مطلب ہے گھر والوں میں لڑائی ہوگی بھئی اب ہم بھی اور آپ سب بھی نئی سے بال کٹواتے ہوں گے ٹھیک ہے دیکھا ہوگا کتنے تیز چلا رہے ہوتے ہیں وہ کینچی اس کا مطلب تو ان کے گھر میں روزہ نہ ڈبلیو ڈبلیو ہی چلتی ہوگی لڑ لڑ کے مار جاتے ہوں گے وہ اچھا نماز پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز کو کھلانا چھوڑیں ورنہ شیطان آ جائے گا اور بیٹھ جائے گا نماز پڑھے گا بھئی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری وجہ سے شیطان نماز پڑھنے لگ گیا اللہ کی بازت کرنے لگ گیا پھر آ جاتے ہیں انلکی ڈیٹ سولے جو مرضی کر لو زور لگا لو گھر سیٹ لو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے آج بارہ تاریخ ہے میرے لیے انلکی ڈیٹ ہے اچھا جی کالی بلی کالی بلی کو تو لوگوں نے اتنا رگڑا دیا ہے وہ غریب اب روڈ پہ نکلنا ہی بند ہوگی ہے نظر ہی نہیں آتی مجھے نہیں یاد میں نے کالی بلی کب دیکھی دی روڈ پہ پھر کالی بلی رستہ کاٹ جائے یہ برا شگون ہے نہیں بھئی نہیں ہے برا شگون کہ اس نے کہہ دیا اگر وہ کالی بلی رستہ کاٹ رہی ہے تو دیٹ مینز اسے کوئی کام ہے وہ کئی کام جا رہی ہے تو سکتے ہیں اس کی سہیلیوں نے اس کی دعوت کی ہو وہاں پہ جا رہی ہو گھر پہ دیوار پہ اگر کوئے بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں مان آئیں گے اب یہ جب پہلی دفعہ میں نے سنی تھی تو میں سارے دن گھر سے نہیں نکلا میری دادی اماں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئے بولیں تو میں مان آتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں مان آئیں گے اب صبح سے لے کے شام تک میں گھر سے باہر نہیں نکلا میں نے کہا میمان آئیں گے گھر پہ رہتے ہیں ان کی خاطرداری کریں گے کربل کو ضرورت پڑے گی شام تک کوئی میمان نہیں آئے کھیلنے کا ٹائم ہو گیا پھر میں نے کہا بھاڑ میں جائے کھوے تیل لینے جائے میمان میں جاتا ہوں کھیلنے کے لیے last but not least اولو کے بولنے سے عبادی ویران ہو جاتی ہے بھئی ادھر قومی اسمبلی میں غلط ہیں وہ ریل نہیں ہے بلکل بھی ریل نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سوسائیٹی میں یا اپنے گھر میں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو مان لیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو لیکن ریل میں اس کا سچائی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ان کو اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے نکالنے کا بڑا آسان طریق ہے کہ آپ کنٹینیوسری خود کو اپنی ذات کو یہ بتاتے رہو کہ یہ ریل نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ فیک ہے یہ فراڈ ہے ہمارے بچپن میں ہم نے سنا تھا بس بیٹھ گیا دماغ میں تو یہ ایونچلی نکل جائے گا اس بلیفز کی ایک چین بنی ہوئی ہے فالس بلیفز کی ایک چین بنی ہوئی ہے جس کو توڑنا ہمارے اوپر فرض ہے ہمارے اوپر لازم ہے کیونکہ یہ چیز ڈیریکٹلی ہمارے جو اسلامی جو ہمارے مذہبی بلیفز ہیں ان کے ساتھ کولائٹ کرتی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو کولائٹ کر رہی ہو اس کو ختم کر دینا ہمارے لئے بہتر ہے روڈ گروس کرتی بھی بلی سے بچنا ضروری نہیں ہے چوری چکاری فراڈ قتل و غارت گری ریپ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تو چل کریں اور انجوائے کریں آپ کے مائنڈ میں تو یہ چیزیں بچپن میں فیڈ کر دی گئی آپ نے سوسائیٹی سے گھر والوں سے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں دوبارہ اللہ حافظ